اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی الکلام المجید والفرکان الحمید ان اللہ يحب التوابین ویحب المتطاقرین صدق اللہ مولانا العظیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی علیہ آج پندرہ شابان المعظم اہم ترین رات اس حوالے سے کچھ احادیث آپ از رات کے گوشت گزار کر رہا ہوں آپ لوگا حدیث توجہ سے سماعت کیجئے گا سب سے پہلی حدیث مبارکہ امام بزار نے اپنی مسند میں اس کو نکل کیا ہے آپ فرماتے ہیں اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا ابو بکر پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور جب حدیث پاک کے راوی اتنے جلیل القدر صحابیوں تو پھر اس حدیث پاک میں کلام کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ سب سے بڑے مفتی سب سے بڑے محدث جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جب ماہ شابان کی پندروی رات آتی ہے تو رب زلجلال اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر جلوگر ہو جاتا ہے غروبِ آفتاب کے بعد اور صدائیں لگاتا ہے کوئی بیماری میں مبتلا شخص مجھ سے شفاہ مانگنا چاہتا ہے آج شفاہ مانگو میں اسے شفاہ عطا کرو رب زلجلال اعلان فرماتا ہے کوئی گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا شخص مجھ سے مغفرت مانگو میں آج تمہاری توبہ کو قبول کروں گا اور رب زلجلال ارشاد فرماتا ہے کسی کو رزق میں تنگی ہے مجھ سے مانگو میں رزاق ہوں میں تمہارے رزق میں برکت بھی عطا فرما دوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری حدیث مبارکہ اہلِ بیتِ اتھار سے حضرتِ علی المرتضی شیرِ خدا کرم اللہ وجہُ الکریم اس حدیثِ پاک کے راوی ہیں اور اس حدیثِ مبارکہ کو ابنِ ماجہ نے کتاب السلات میں ان کا جو باب ہے فِي لَيْلَةٍ مِسْفِ مِنْ شَابَانِ اس کے اندر نکل کیا ہے آپ فرماتے ہیں غروبِ آفتاب کے وقت اللہ ربِ ذُلجلال پہلے آسمان پر آ کر صدائیں لگاتا ہے جو شخص اس سے مغفرت طلب کرتا ہے جو رزق طلب کرتا ہے جو بیماری کی شفاہ مانگتا ہے ربِ ذُلجلال اسے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے فرمایا اس رات میں مشرق کی بخشش نہیں ہو سکتی اور فرمایا کہ اس رات میں جو عداوت رکھتا ہے اپنے بھائیوں سے بغض رکھتا ہے اپنے بھائیوں سے اس کی بخشش نہیں ہوگی اور باقی اللہ تعالیٰ ہر بندے کی بخشش فرما دے گا تیسری حدیث مبارکہ راویہ حضرت ابو حریرہ فرمایا پانچ راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ اپنے بندے کی دعاوں کو قبول فرما لیتا ہے فرمایا کہ ایک جمعہ کی رات ہے اس رات کو اللہ تعالیٰ بندے کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے فرمایا رجب کی پہلی رات ہے اس رات میں بھی اللہ بندے کی دعاوں کو قبول کرتا ہے فرمایا شابان کی پندرمی رات ہے اللہ اس رات میں بھی گناہوں کی بخشش فرماتا ہے عید الفطر کی رات میں بھی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے عید الازحا کی رات میں بھی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے اور غیر مکلدین کے امام علامہ تیمیہ انہوں نے لکھا ہے ان سے سوال ہوا وہ اپنے فتاوہ میں لکھتے ہیں ان سے پوچھا گیا اس رات کو لوگ اکثر عبادات کرتے ہیں اس رات کو بقاعدہ طور پر عبادات کا احتمام کرتے ہیں تو آپ بتائیں کہ یہ جو صلف صالحین سے صحابہ کرام سے ثابت ہے تو آپ بتائیں اس کے والے سے تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس رات میں نوافل پڑتا ہے اس رات میں عبادات کرتا ہے اور صبح اٹھ کر روزہ رکھتا ہے تو یہ بہت اچھا عمل ہے کیا کہا کہ بہت اچھا عمل ہے سیدہ ام المومینین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا میری اور آپ کی ماں آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس رات کو حضور نے فرمایا جو رات کو عبادات کرتا ہے صبح کو روزہ رکھتا ہے اور پھر فرمایا کہ قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بکشش فرما دیتا ہے یہ حدیث میں نے آپ ادرات کے سامنے بیان کر دی اب دیکھیں چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے جب بھی کوئی ایسا دینی تہوار آتا ہے تہوار سے مراد کہ شابان المعظم آئے ستائیس فیرات آئے مراد شریف آئے سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے سامنے آ جاتے ہیں اور مختلف قسم کی اپنی تو جہاد پیش کر کے امت کو گمراہی کے دھانے پر لے جاتے ہیں صبحوں سے مجھ سے بھی سوال آت ہوئے چونکہ دیکھیں اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ لوگ کہاں پر بیٹھ کے پڑھتے رہے کہ شب برات شب جو ہے یہ فارسی کا جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ نے سنا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آجئے شب کہتے ہیں فارسی کا لفظ ہے اور برات جو ہے یہ اردو کا لفظ ہے کہا یہ عربی میں کسی جگہ پر بھی موجود نہیں ہے لفظ اس لیے اس رات کو منانا بیدت ہے ہم یہ سوال کرتے ہیں اسی سٹیج کے ذریعے سے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کیا کوئی چیز کوئی لفظ عربی میں موجود نہ ہو تو اس کو منانا یا اس کا کرنا یہ بیدت ہو جایا کرتی ہے یا چلیں ایک اور آسان کر دیتا ہوں میں آپ سے کہوں کہ آپ آج کی رات عبادات کریں آپ مجھے کیا کہیں گے سجدہ کرنے کی دلیل چاہیے ایک قانون یاد رکھیں کسی بھی چیز کی اصل جب شریعت متحرہ میں موجود ہو تو اس کے اچھے انداز سے جو کوئی کرتا ہے وہ جائز اور درست ہوا کرتی ہے تو صحابہ اکرام کے عمل سے اب چونکہ یاد رکھیں کہ فارسی اور اردو جو زبان ہے اس میں ساٹھ پرسنٹ الفاظ جو ہیں یہ مشترک ہیں یہ ایک جیسے کوئی بندہ پر اور فارسی بول رہا ہو تو اردو والا اکثر اس کی الفاظ سمجھ جاتا ہے کوئی بندہ اردو بولا ہو فارسی والا اس کی سمجھ جاتا ہے یہ الفاظ ایران اور ہندوستان کے ان کے مجوزہ ہیں تو اب ساٹھ پرسنٹ الفاظ مشترک ہے شب برات یہ کس ہم عجمی ہیں عمر بھی تو نہیں ہیں تو یہ الفاظ آئے کہاں سے دیکھیں حدیث مبارکہ ہے اتقاؤ من النار کہ جہنم سے آزادی کیا معنی ہے اتقاؤ من النار جہنم سے آزادی شب کا مطلب ہے رات برات کا مطلب ہے نجات تو اب اس کا اردو ترجمہ ہم عجمی ہے یہ کریں گے آج کی رات اللہ تعالی جہنم سے چھٹکارہ عطا فرماتا ہے تو یہ حدیث پاک صحیح اس کا معنی لیا گیا ہے لوگوں کو یہ گمراہ نہ کیا جائے چونکہ یہ لفظ عربی میں موجود نہیں ہے تو لہذا عبادت نہیں کی جائے گی اچھا پھر دیکھیں آپ ان کا یہ حدیثیں بیان کر دیتے ہیں میں اکثر اور بیشتر یہ کہتا ہوں دیکھیں آپ نے کسی بھی محکمے میں کلاس فور بھی برتی کرنا ہونا آپ اس کی اثنات چک کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں سے پڑھے کولیفکیشن آج کل جو ایفے رکھ دیا انہوں نے مارنی اس بچارے نے جاڑو یا صفائیگر نہیں ہوتی ہے جب مسلح رسول کی یا ممبر رسول کی باری آئے خدا رہا آپ مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں ممبر و محراب پر ایسے شخص کو خطیب رکھے امام رکھے جو رسول اللہ کے دین کو جانتا ہو جو لوگوں میں تفرقہ واضی نہ پیدا کرے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرے بڑے آسانی کے ساتھ جب کہیں سے بھی دال نگلے تو یہ کہہ دیا جائے یہ تو حدیث ضعیف ہے کیا کہہ دیتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے اب ذرا سنیے ضعیف حدیث کا اصول اب اصولِ حدیث ہم تو الحمدللہ پڑھ کے آئیں لیکن ابھی بھی ہم طالب علم اپنے آپ کو کہتے ہیں ضعیف حدیث کے اصول کیا ہے محدثی نے لکھا ہے کہ جب کوئی حدیث ضعیف ہوتی ہے اس کی قبول کرنے کی تین سو اکاسی صورتیں ہوتی ہیں کتنی صورتیں تین سو اکاسی صورتیں اس حدیث پاک کی ہوتی ہیں کدھر کدھر سے آپ اسے جوڑیں گے اچھا چلیں پھر آپ کو یہ بتا دیتا ہوں ہزار سے زائد محدثین کرام نے لکھا ہے کہ جب کوئی ضعیف حدیث مبارکہ جب کوئی ضعیف حدیث مبارکہ فضائل کے باب میں آ جائے اسے قبول کر لیا جاتا ہے اسے قبول کر لیا جاتا ہے تو ایک حدیث مبارکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج کی رات جو عبادات کرتا ہے جیسے درختوں پر شاخیں اگتی ہیں اللہ تعالی اسی طرح اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے لے جی حدیث تو ضعیف ہے اچھا ہم عبادات کو چھوڑ دیں تو یہ فضائے لیں آپ سجدہ کریں گے تو آپ کو یہی کہا جائے گا نا آج کی رات سجدہ کریں گے تو اللہ تعالی آپ کے نامائے مال میں اضافہ کرے گا فضیلت واری رات ہے تو یہ فضائل میں ہے نا حدیث مبارکہ تو اس لیے آپ لوگ عبادات آج بھی کریں پورا سال بھی کرتے رہیں لیکن ایک چیز یاد رکھیں جو میں نے جمعہ پر بھی عرض کی تھی کہ سپیسیفک یہ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اتنے نوافل جوڑ کے پڑھیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے یہ چیز حدیث مبارکہ میں موجود نہیں ہے یعنی ایک تائین کر دیا جائے کہ سو نفل پڑے گا تو یہ ہوگا بارہ نفلوں میں سورہ فاتحہ کے بعد فلان سورت پڑے گا تو یہ چیز میں نے بھی آپ کو جمعہ پر بتائی تھی یہ چیز نہیں ہے آپ لوگ خلوص دل کے ساتھ ایک سجدہ کریں اللہ تعالی آپ کے سجدوں کا بکھا تو نہیں ہے نا وہ آپ کے نیت کو دیکھتا ہے آپ ایک سجدہ کریں اللہ تعالی کو وہ سجدہ پسند آیا تو وہ آپ کی بگڑی بنا دے گا لہٰذا ہمیں کسی بھی میرے جو سامینے سننے والے آپ برائے کریں اور اب اچھا دیکھیں پٹاخے بج رہے ہیں دیکھیں نماز میں پٹاخے بج رہے ہیں میں آپ سے اگر کہوں کسی نے مانگی ہے پٹاخے بجانے کی دلیل یا کسی نے یہ جو سیاسی پہلے الیکشن ہوئے تو یہاں پر جو جھنڈوں پر بینرز پر پیسہ ضائع ہوئے کسی نے دلیل مانگی ہے شریعت میں کہاں سے ثابت ہے جب عبادات آ جائیں جب کوئی نیک عمال آ جائے فورا جی جناب دلیلیں آ جاتی ہیں تو دوسرا مجھے ایک چیز کا انتہائی افسوس ہے یہ آئیٹن ٹو والوں سے گلہ ہے میرا اگر میں آئیٹن ٹو کے جتنے میں لوگوں کو جانتا ہوں نہ کھڑے کر کے پوچھوں نہ کہ یہ پتاہے کون جا وہ کہے گا اللہ کی قسم یہ ہمارے گھروں میں سے نہیں ہے یہ پھر کون بجا رہا ہے آج ہندووں کا تہوار پاکستان میں منایا جا رہا ہے بسند منایا جا رہا ہے نا بڑی مشکل سے مرسائیکل پر گدرا جا رہا ہے میں آپ لوگوں سے کہہ دیں سڑے نکیتیں ہیں اڑھانے گڑے سڑے نکیتیں پتاہے ہیں مارنے یہ کون لوگ گڑھانے ہیں ہر چھت کے اوپر جناب چار چار بندے کھڑے ہیں یہ کدھر سے آئے یہ آپ لوگوں کی اولادیں نہیں ہیں اور گھروں کے جا کے پوچھیں یہ پتاہے نمازرینٹم کس مارے سے تین صفحے یہاں پر موجود ہیں ہم سے کراہت نہیں ہو رہی اور آپ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو نہیں ایسے کرتے تو جو اب پتاہے مارنے کی کوئی دلیل تو پوچھتا نہیں ہے آپ کو سجدہ کرنے کا کہا جا رہا ہے میں تو کہتا ہوں کہ ایسا کریں جتنی مقدار میں یہ پارکوں میں گلیوں میں بچے باغ رہے سارے چھتوں پر کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے یہ پتنگ اڑائے جا رہے تو آپ اتنی مقدار میں آج کی رات عبادات کریں اپنے اللہ کو رازی کریں ہندووں کا تہوار وہ ہے جو ہمارے بدقسمتی سے کمزور ایمان والے منا رہے تو مسلمان جو ہے وہ اپنے اللہ کو رازی کریں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو آپ کو ایک دفعہ پھر دعوت ہے